اسلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹا آج ہم غزت نمبر فور پڑھیں گے یہ بہدر شاہ زفر کی ہے بہدر شاہ زفر مغلیہ خاندان کے آخری مغل بادشاہ تھے جب انہوں نے بادشاہت سمالی تو ملک علاق بہت زیادہ خرار تھے اور انہوں نے جنگ ازادی میں ناکامی کے ساتھ بہت برے علاق کا سامنا کرنا پڑا اور جنگ ازادی کے بعد ان سے مجاہدین کی سرپرستی کرنے کے جرم میں ان کے رشتداروں پر اور ان پر بہت زیادہ مظالم ڈھائے گئے ان سے ان کا اقتدار ان کا سب کچھ چھن گیا ان کے بچوں کو ان کے بیٹوں کو ان کے سامنے قتل کیا گیا اور انہیں جلاوطن کر کے رنگون اور موجودہ رنگون یعنی برما میں نظر مند کر دیا گیا جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری سال جو ہے انتہائی برے حالات میں گزارے تکریف کے ساتھ مشکلوں دکھوں کے ساتھ اپنے زندگی بسر کے بادرشاہ زفر ایٹین سترہ سو چتر میں پیدا ہوئے اور اٹھارہ سو باٹھ سٹھ میں انہوں نے وفات پائی بادرشاہ زفر خاندان مغلیہ کے آخری تاجدار تھے آخری یعنی مغل بادشاہ تھے جب انہوں نے بادشاہ سمالی تو اس وقت مغلیہ اقتدار اپنے آخری سانسے لے رہا تھا شاہی خاندان کا فرد ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے شائرانہ طبیعت بھی پائی تھی یعنی کہ ایک طرف وہ بادشاہ تھے اور شاہی خاندان کے فرد تھے لیکن اس کے ساتھ ان کی طبیعت شائرانہ تھی ان کو شائری کا شوق تھا شائری میں شاہ نصیر زوگ اور غالب سے اسلالی ایٹین فیفٹی سیون کی جنگ ازادی اٹھانہ ستاون کی جنگ ازادی میں اقتدار ان سے چھن گیا ان کے بیٹوں کو ان کے سامنے قتل کیا گیا انہیں انگریزوں نے جلاوطن کر کے رنگون یعنی مجودہ ینگون برما میں نظر بند کر دیا یہ ایک جگہ کے نام ہے رنگون اب اس کو آج کل ہنگون کہا جاتا ہے اور یہ برما میں ہے برما میں نظر بند کر دیا جہاں انہوں نے زندگی کے آخری سال انتہائی قسم پرسی میں بسر کیے یعنی انتہائی گربت میں برے حالات میں بسر کیے رنگون ہی میں انتقال کیا وہیں ہی دفن ہوئے بہدر شاہ زفر کے قلیات میں تیس ہزار سے زیادہ شہر ہیں کتنے یعنی آپ کے ایم سی کی ہوئے بہدر شاہ زفر کے قلیات میں کتنے ہزار شہر ہیں تیس ہزار انہوں نے تقریبا سبھی اصناف شاعری میں تباہ ازمائی کی لیکن ان کی پیچان غزل ہے تباہ ازمائی قسمت ازمائی لیکن ان کی پیچان ان کی غزل ہے جس میں سوز و گداز اور غم کے مزامین پڑھنے والوں کو متاثر کرتے ہیں سوز و گداز درد اور غم کی کیفیت زبان کی صفائی اور روزمرہ کے استعمال ان کی غزل کو ایک خاص رنگ خاص انداز عطا کیا جس کی بدولت انہیں اردو کے اچھے غزل کو شاعروں میں شمار کیا جاتا ہے بہدر شاہ زفر کا قلیات خاصا زخیم ہے زخیم موٹا بڑا جو چار دووین پر مشتمل ہے دووین یعنی کل کلام دیوان کی جمع دووین خلیات زفر میں اردو زبان کے علاوہ پنجابی اور پورپی زبان کے اثرات کے حامل اشار بھی ملتے ہیں بہدر شاہ زفر غزل غزل کے معنی عورتوں سے باتیں کرنا یا عورتوں کی باتیں کرنا بہدر شاہ زفر جس دور میں انہوں نے شائری کی وہ دور غزل کا ابتدائی دور تھا اس میں باقی جیسے شائر شاہ نصیر زو غالب ان سب سے انہوں نے اصلاح لی یہ غزل کی ابتداء کا ارتقاء کا دور تھا اور اردو میں غزلوں کو پسند کیا جا رہا تھا بہدر شاہ زفر کو بھی شائری سے لگاؤ تھا اسی لیے انہوں نے اپنے دربار میں کچھ شائر ازرات کو بھی جگہ دی ہوئی تھی اور ان سے وہ اکثر شیر سنتے بھی تھے اور شیر اپنے جو شیر لکھتے تھے ان کی اصلاح بھی لیتے تھے بہدر شاہ زفر کی شائرانہ صلاحیت بہت زیادہ تھی ان کو شیر شائری کا جس طرح سے شوق تھا ان کی اس غزل کا ایم موضوع دنیا کی بے سباتی اور ناپائیداری ہے یہ جو غزل بہدر شاہ زفر نے لکھی ہوئی ہے یہ انہوں نے رغون برما کے قید خانے میں لکھی تھی جہاں انہیں زندگی کے آخری دنوں میں بند کیا گیا تھا اور اس غزل میں یعنی کہ انہوں نے دنیا کی بے سباتی اور ناپائیداری کو بیان کیا ہے اس کا اظہار کیا ہے کہ دنیا جو ہے ناپائیدار ہے اور ہر ایک کو ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے یہ دنیا ختم ہونے والی ہے پانی ہے بیٹا یہ غزل جو ہے جب انہوں نے لکھی تو اس وقت دلی برباد ہو چکا تھا اور بہدر شاہ زفر جو ہے ان کی گرفتاری کے حوالے سے اور خاص طور پر یعنی کہ ملک بری حالات میں ہر طرف افسردگی اور افسوس کا عالم تھا کہ بادشاہ چھن چکی تھی ان کے بچے ان کے سامنے قتل کر دئیے گئے تھے اور یہ دنیا جو ہے یعنی کہ اس میں کچھ بھی قائم باقی نہیں رہتا نہ بچہات رہتی ہے نہ زندگی رہتی ہے سب کچھ پانی ہے نہ پائیدار ہے اور یہی اس غزل کا اہم موز ہوئے اہم پوائل ہوئے لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی عالم ہے نہ پائیدار میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں اجڑا دیار ویران ملک اجڑا دیار ویران ملک یہاں پر کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں عالم ناپائیدار فانی دنیا مٹ جانے والی دنیا یہاں پر اجڑا دیار کا استحارہ استعمال ہوا ہے ملک ہندوستان کے لئے یعنی کہ بادشاہ بادشاہ زفر نے اجڑے دیار کا استحارہ استعمال کیا ہے استحارہ یعنی ادھار لیوی چیز استحارہ استعمال کیا ہے ملک ہندوستان کے لئے اس کا مفہوم کہ میرا دل اس برباد اور ویران ملک میں نہیں لگتا میرا دل اس برباد اور ویران ملک میں نہیں لگتا دراصل یہ دنیا فانی ہے اور اس میں کسی کی بھی نہیں نب سکی کسی کی بھی نہیں بن سکی کیونکہ یہ دنیا دراصل یہ دنیا فانی ہے اور اس میں کسی کی بھی نہیں بن سکی کسی کی نہیں نب سکیں آپ جب تشریح کریں گے تشریح میں آپ نے تھوڑی سی سٹارٹنگ میں اس کی ہسٹری بتانی ہے کہ بہدر شاہد زفر آخری مغل بادشاہ تھے اور جنہیں ناوکام مارکہ جنگ ازادی کے بعد انتہائی برے علاقات کا سامنا کرنا پڑا انگریزوں نے مجاہدین کی سرپرستی کرنے کے جرم میں ان کے اور ان پر اور ان کے ستاروں پر بہت زیادہ ظلم دہائے جس کی مثال نہیں ملتی اس شہر میں بہدر شاہد زفر کہتے ہیں کہ میرا دل اس برباد اور ویران ملک میں نہیں لگتا یہ میرومی کی زندگی اور ویران ملک مجھے اب سام کی طرح ڈستے ہیں میں اس غم سے چھٹکارہ کیسے پاس سکتا ہوں لیکن میں یہ سوچ کر مطمئن ہونے کی کوشش کرتا ہوں کہ اس دنیا میں میں اس فانی دنیا میں اگمیں ہی پرشان نہیں ہوں بلکہ اور بھی بہت سے لوگ اس دنیا میں میری طرح پرشان ہیں ہر ایک کو آخر اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے اور یہ دنیا فنا ہونے والی ہے ختم ہونے والی ہے مٹ جانے والی ہے شیئر نمبر دو عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں عمرے دراز لمبی عمر عمرے دراز لمبی عمر چار دن یا اس کو معورتن بولا جا رہا ہے کہ چار دن کی زندگی اصل میں یعنی کہ زندگی کے مختصر ہونے کا بیان ہو رہا ہے دو آرزو میں کٹ گئے آرزو خواہش میں اور دو انتظار میں بیٹا یہ جو پہلا شیئر تھا اس کا موضوع انسانی زندگی کا مختصر اور ناپائیدار ہونا ہے اس کا اہم موضوع دوسرے میں دوسرے شیئر میں یعنی بہادر شاہ زفر اس میں آپ نے جو تشریح کرنی ہے جو مقوم لکھنا ہے اس میں عمر کے مختصر ہونے کا اللہ تعالیٰ سے شکوا کر رہے ہیں عمرے دراز مانگ کے لائے تھے چار دن دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں اس میں کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے اس کا مقوم کہ ہم اللہ تعالیٰ سے چار دن کی لمبی زندگی لے کر آئے ہیں لیکن جن میں سے دو یعنی کہ ہم اس دنیا میں چار دن کی طویل زندگی لمبی زندگی مانگ کر لائے ہیں جن میں سے دو انتظار میں کٹ گئے اور دو دن خواہشات میں کٹ گئے دو دن خواہشات کے پورا ہونے میں اور دو دن ان کے انتظار میں کٹ گئے بادر شاہ زفر انسانی زندگی کے مختصر اور ناپائیدار ہونے کا ذکر کرتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں چار دن کی عارضی زندگی مانگ کر لائے ہیں اس دنیا میں آ کر اس کی دل میں بہت ساری تمانائیں اور خواہشات پیدا ہوتی ہیں جب وہ دنیا میں آتا ہے تو یہاں کی رنگینیاں اور لذتیں اسے بھا جاتی ہیں اور وہ دنیا کی خوبصورتی میں کھو جاتا ہے شاعر کہتا ہے کہ میری یہ جو زندگی ہے اس میں سے آدھی زندگی خواہشات میں یعنی آدھی زندگی دو دن کی زندگی خواہشات کے پیدا ہونے میں اور آدھی ان کے انتظار میں گزر جاتی ہے عمرے دراز مانگ کے لائے تھے دو ان کے پورا ہونے کے انتظار میں گزر جاتی ہے شاعر کہتا ہے کہ ہماری زندگی بہت مختصر ہے اور ابھی ہماری آرزویں بھی پوری نہیں ہوتی کہ موت کا بلاوہ آ جاتا ہے زندگی ختم ہو جاتی ہے اور تمانائیں باقی زیادہ رہ جاتی ہیں آرزویں ختم نہیں ہوتی بادر شاہ سفر کی زندگی کے جو آخری سال تھے وہ بہت زیادہ مشکل میں گزرے انہیں بہت زیادہ میرومی اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا اور اس لیے وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کے دن پورے ہو گئے لیکن میری خواہشیں اور تمانائیں پوری نہیں ہوئیں اس میں آپ ریفرنس لکھ سکتے ہیں کہ کوئی امید بھر نہیں آتی کوئی صورت نظر نہیں آتی اگلا شہر بل بل کو شہر نمبر تھری بل بل کو باغوان سے بل بل کو باغوان سے نہ سیاد سے گلا قسمت میں قید لکھی تھی فصلے بہار میں بل بل اس سہارا یہ شاعر نے اس سہارا استعمال کی اپنے لیے یہاں پہ بادر شاہ زفر نے بل بل کا اس سہارا استعمال کی اپنے لیے انہوں نے خود کو بل بل آئے باغوان مالی مراد عوام مراد عوام سیاد شکاری سیاد کے معنی شکاری یہ اس سہارا ہے انگریزوں کے لیے اس سہارا ہے انگریزوں کے لیے قسمت میں قید لکھی تھی فصلے بہار میں فصلے بہار بہار کا موسم فصلے بہار بہار کا موسم اس شاعر میں استحارا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں بل بل باغوان سیاد یہ تین استحارے استعمال ہوئے ہیں بل بل باغوان سیاد بل بل بادر شاہ زفر نے اپنے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے باغوان کا اپنی عوام کے لیے اور سیاد کا انگریزوں کے لیے یہ استحارا ہے اور اس شاعر میں میں اپنی بدقسمتی کا ذکر کر رہا ہوں اس شہر کا جو موضوع ہے وہ اپنی بدقسمتی کا ذکر کر رہا ہے اس کا محفوم بل بل بہدر شاہ زفر کو یعنی نہ تو خدا سے کوئی شکایت ہے اور نہ انشکاری یعنی انگریز سے کوئی شکوا ہے اس کا محفوم آپ لکھیں گے بل 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 بہدر شاہ زفر کو شاعر کو نہ تو خدا سے کوئی شکایت ہے اپنی عوام سے کوئی شکایت ہے اور نہ ہی سیاد یعنی انگریزوں سے کوئی شکوا ہے دراصل میں اس کی تو قسمت میں ہی بہار کے موسم میں قید ہونا لکھا تھا دراصل میں اس کی تو قسمت میں ہی فصلے بہار میں بہار کے موسم میں قید ہونا لکھا تھا آپ اس کو آسان الفاظ میں مفہوم لکھ سکتے ہیں کہ بل بل کو نہ تو باغبان سے کوئی شکوا ہے اور نہ سیاد سے کوئی شکوا ہے بل بل کو نہ باغوان سے اور نہ سیاد سے کوئی گلہ شکوہ ہے کیونکہ اس کی قسمت میں فصل بہار میں قید ہونا لکھا تھا دراصل اس کی قسمت میں فصل بہار میں بہار کے موسم میں قید ہونا لکھا تھا بادر شاہ زفر اپنی بیبسی جلاوتنی اور قید کو اپنے مقدر کا لکھا سمجھ کر قبول کر رہے ہیں قبول کر چکے ہیں شاعر کو اپنی قید و بند کے مطالق کوئی شکوہ نہیں ہے کیونکہ جب وہ مشکل میں تھے قید میں تھے تو انہیں نہ تو خدا سے کوئی گلہ ہے اور نہ اپنی عوام سے کوئی گلہ ہے اور نہ ہی سنگ دل انگریزوں سے جنہوں نے ان کو چلاکی سے ان کے ملک پر قبضہ کیا اور انہیں قید کیا بادر شاہ زفر کہتے ہیں مجھے نہ تو اپنی عوام سے کوئی گلہ شکوہ ہے کہ انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا جب انگریزوں نے مجھے قید کیا اور نہ ہی مجھے انگریزوں سے کوئی گلہ شکوہ ہے کہ ان ظالموں نے ان سنگ دل انگریزوں نے مجھے چلاکی سے اپنے ملک سے ملک بدر کیا نکالا اور قید میں ڈالا کیونکہ بادر شاہ زفر کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ میری قسمت میں لکھا ہوا تھا یہ جو تکلیف میں نے دیکھی قید دیکھی یا اپنا اقتدار چھنتا ہوا دیکھا یہ سب کچھ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی میری قسمت میں لکھ دیا تھا ان انسان کی قسمت میں جو لکھا ہو وہ ہو کر رہتا ہے قسمت کو کوئی نہیں بدل سکتا اس میں آپ ریفرنس شیئر لکھ سکتے ہیں جو لکھی قسمت میں زلط ہو ہو سو ہو جو لکھی قسمت میں زلط ہو سو ہو خط پیشانی کوئی کیوں کر مٹائے ان حسرتوں سے قیدو کہیں اور جابس ہیں اتنی جگہ کہاں ہیں دل داغدار میں ان حسرتوں سے قیدو کہیں اور جابس ہیں اتنی جگہ کہاں ہیں دل داغدار میں حسرتیں خواہشیں حسرتیں خواہشیں ناکام آرزویں دل داغدار زخمی دل دل دہ داغدار اس کا مفہوم کوئی ان ناکام خواہشوں سے جا کر کہہ دے کہ وہ اپنا تھکانہ اپنی جگہ کہیں اور بنا لیں کیونکہ میرے زخمی دل میں ان کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے کوئی ان ناکام خواہشات سے جا کر کہہ دیکھ اپنا ٹھکانہ کہیں اور ڈون لیں کیونکہ زخموں سے چور دل میں ان کے لیے اور کوئی جگہ نہیں ہے بادر شاہ زفر نے آئیت مجوسی محرومی اور ببسی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا دل دکھوں گموں اور پریشانیوں سے بھرا پڑھائے اب میرے زخمی دل میں اتنی حمد اور حسنہ نہیں ہے کہ میں ان میں اور خواہشات پیدا کر سکوں اور پھر ان کے پورا نہ ہونے کا غم برداشت کر سکوں یعنی کہ شاعر اپنی ناکام آرزوں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ میرے زخمی دل میں اب تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ان حسنوتوں سے کہہ دو کہ کہیں اور ٹھکانہ ڈون لیں میرا دل محرومیوں اور ناکامیوں سے بھرا پڑا ہے اب کوئی اور خواہش کرتے ہوئے مجھے خوف آتا ہے بہدر شاہ زفر کو یعنی کہ زندگی کے آخری دنوں میں انتہائی برے حالات کا سامنا کرنا پڑا اور ان کی بادشاہت خود مختاری ازادی اولاد سب کچھ چھن گیا تھا وہ زندان یعنی کہ قید میں تھے اور جینے کی عرض ختم ہو گئی تھی وہ اس ان حالات میں وہ ناومی دو کر کہتے ہیں کہ میرے دل میں اب اور کوئی خواہش پیدا نہ ہو کیونکہ میرا زخموں سے چور چور دل اب یہ غم برداشت نہیں کر سکے گا ان کے پورا نہ ہونے کا غم برداشت نہیں کر سکے گا دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی پھلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں دن زندگی کے ختم ہوئے زندگی ختم ہو گئی شام ہو گئی شام ہو گئی مرنے کا وقت قریب آ گیا پھلا کے پاؤں سوئیں گے کنجے مزار میں کنجے مزار مزار کا کونہ مزار کا گوشہ اس کا مفہوم میری میری زندگی کے دن ختم ہونے کیوں اور موت آنے والی ہے دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہوگی میری زندگی کے دن ختم ہونے والے ہیں اور موت آنے والی ہے موت کے بعد میں بڑے سکون اتمنان کے ساتھ قبر میں پاؤں فلا کر سو جاؤں گا مرنے کے بعد میں بڑے سکون اتمنان کے ساتھ میزار میں قبر میں پاؤں فلا کر سو جاؤں گا بہدر شاہ زفر اس شہر میں اپنی زندگی کے ختم ہونے کا اور دکھوں اور غموں سے یعنی کہ چھٹکارہ پانے کا ایک ہی ان کو راستہ نظر آتا ہے وہ موت کہ زمانے کے حالات اور تمام دکھ غم جو ہیں ان سے چھٹکارہ ان کو موت کی صورت میں نظر آ رہے ہیں بہدر شاہ زفر کو اب اس میں ایک امید نظر آ رہی ہے کہ میرے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور میری پریشانیاں اور جو غم دکھ میں نے مسلسل زندگی میں دیکھے ہیں اب مجھے سکون کی ایک ہی صورت نظر آ رہی ہے کہ میری مرنے کا وقت قریب ہے اور یہ دکھوں اور زندگی ختم ہو جائے گی اور میں قبر میں ان سب سے چھٹکارہ پا کر آرام کے ساتھ سکون کے ساتھ سو جاؤں گا یعنی کہ بہدر شاہ زفر کو موت کی صورت میں دنیاوی دکھوں اور مصیبتوں سے نجات مل جائے گی ان کو صرف موت ہی وائد سہارا نظر آ رہی ہے جو انہیں ان دکھوں بری زندگی سے نجات دلا سکتی ہے اس میں آپ ریفرنس لکھ سکتے ہیں دل کو سکون روح کو آرام آ گیا موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دوگہ زمین بھی نہ ملی کوئے جار میں کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دوگہ زمین بھی نہ ملی کوئے جار میں کوئے جار محبوب کی گلی محبوب کا کوچہ دوگہ زمین کنایا ہے دوگہ زمین کنایا ہے قبر کے لیے کنایا یہاں پہ اس کو آپ لکھیں گے کنایا ہے قبر کے لیے یہ غزل کا مکتہ ہے اس میں شاعر بادرشاہ زفر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے جس شاعر میں شاعر اپنا غزل کے آخری شاعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرے تو وہ شاعر کا مکتہ کلاتا ہے مکتہ غزل کا آخری شاعر کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو گا زمین بھی نہ ملی اسے کوئے یار میں یعنی بادرشاہ زفر کتنا بدنصیب ہے کہ اسے اپنے وطن میں دفن ہونے کے لیے دو گا زمین بھی نہ ملی تشریح غزل کے مکتہ میں بادرشاہ زفر اپنی بدنصیبی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ زفر تو کتنا بدنصیب ہے کہ مرنے کے بعد بھی بدنصیبی نے تیرا پیچھا نہیں چھوڑا اور تجھے اپنے وطن میں دفن ہونے کے لیے دو گا زمین بھی نہ ملی یعنی کہ بادرشاہ زفر کو اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت تھی اور مرنے کے بعد وہ اپنے وطن میں دفن ہونا چاہتے تھے لیکن یہ ان کی خواہش پوری نہ ہو سکی کیونکہ ان کے وطن میں ان کے اباؤ اجداد باپ دادا نے بادشاہ کی تھی اور یہی پر ان کی تمام نشانیاں تھی اور بادرشاہ زفر جاتے کہ جب وہ اس دنیا کو چھوڑے تو اجنبی ملک میں نہ ہوں اپنے ملک میں ہوں لیکن شاید اللہ تعالی نے ان کے نصیب میں یہی کچھ لکھا ہوا تھا اور ان کو مرنے کے بعد اپنے وطن میں دفن ہونے کے لیے دو گا زمین یعنی قبر کی جگہ بھی نہ ملی اگر ہوں اس میں آپ ریفرنس لکھیں گے اگر ہوں پھول پردیسی تو مت چھو بے وفا ہوں گے وطن کے ہوں اگر کانٹے تو بھر لے اپنے دامن میں بیٹا اس شہر میں لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی عالم ہے ناپائدار میں اس غزل میں جو غزل کا پہلا شہر ہوتا ہے وہ مطلع کہلاتا ہے مطلع تلو ہونے کی جگہ نکلنے کی جگہ اور اس کے دونوں مصرے ہم ردیف اور ہم کافیہ ہوتے ہیں میں اس غزل کی ردیف میں ہے میں اور ردیف سے پہلے ہمیشہ کیا آتا ہے ردیف الفاظ سے پہلے ہمیشہ کافیہ الفاظ آتے ہیں اس سے پہلے کیا کافیہ الفاظ آ رہے ہیں یہ دیکھیں دیار ناپائدار یہ کافیہ الفاظ ہیں جب بھی آپ نے کافیہ الفاظ دھوننے ہو تو ردیف سے پہلے دیکھ لیا کریں ردیف سے پہلے کافیہ الفاظ استعمال ہو رہے ہوتے ہیں دیار، ناپائدار، انتظار، حصلِ بہار، داگدار یہ اس طرح سے یعنی کہ ہر میں سے پہلے آپ دیکھتے جائیں گے یہ عردیف علیہ واضح ہے اور غزل کا آخری شعر غزل کا آخری شعر مکتہ مکتہ کے معنی کاٹنے کی جگہ ختم کرنے کی جگہ اگر غزل کے آخری شعر میں شاعر کا تخلص نہ ہو تو وہ غزل کا آخری شعر قلائے گا مکتہ نہیں قلائے گا بیٹا اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا اور اس میں کافی چیزیں استعمال ہوئی ہیں جو میں آپ کو ایکسرسائز میں بھی دوبارہ بتاتی بھی ہوں پوچھتی ہوں بھی ہوں اس سہارہ بھی ہے اس میں کنایا بھی ہے اس کے سوال جواب انسان کی عمر دراز کے چار دن کیسے کرتے ہیں انسان کی زندگی کے چار دن کی زندگی جو شاعر کے نزدیک عمر دراز ہے جو شاعر کے نزدیک عمر دراز ہے دو دن آرزو میں اور باقی دو دن اس کے پورا ہونے کے انتظار میں کٹ جاتے ہیں بلبل کو باغمار سیاد سے کیا گلہ ہے بلبل کو باغمار سیاد سے کوئی گلہ نہیں ہے بلبل کی قسمت میں کیا لکھا تھا بلبل کی قسمت میں فصل بہار میں قید ہونا لکھا تھا شاعر اپنے حسرتوں سے کیا کہنا چاہتا ہے شاعر اپنے حسرتوں سے یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کے داگدار دل میں اب اتنی جگہ نہیں ہے کہ جہاں وہ بسیرہ کر سکیں لہذا وہ کسی اور دل میں جا بسیں شاعر نے اپنی کس بدنصیبی کا ذکر کی ہے شاعر نے اپنی بدنصیبی کا ذکر کرتے ہو یہ کہا ہے کہ اسے مرنے کے بعد دفن ہونے کے لیے اپنے وطن میں دوغہ زمین بھی نہ مل سکیں اور یہ اجڑا دیار عالم ہے ناپائدار اجڑا دیار عالم ہے ناپائدار عمر دراز چار دن عارضو عرضو انتظار باغبان سیاد قید فصل بہار حسرتیں دل داغدار دن شام دوغہ زمین کوئے جار دوغہ زمین کوئے جار مکتے میں شائر نے کس چیز کی تمنا کی ہے مکتے میں شائر نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ کاش اسے مرنے کے بعد اپنے وطن میں دفن ہونے کے لیے دوغہ زمین مل سکتی مکتے میں شائر نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ کاش اسے مرنے کے بعد اپنے وطن میں دفن ہونے کے لیے دوغہ زمین مل سکتی اس غزل کا مطلع اس کا پہلا شہر ہے اس غزل کا مطلع آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں کس کی بنی عالم ہے ناپائدار میں اس غزل کا مقتہ مقتہ کتنا ہے بدنصیب زفر دفن کے لیے دو کا زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں اس غزل کی رتیف میں کوئی سے چار کافیوں کے نشاندہ ہی کریں وہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دی ہیں پہلے شہر میں شائر نے اجڑے دیار کو کس کے لیے سہارا استعمال کیا ہے پہلے شہر میں شائر نے اجڑے دیار کا سہارا ملک ہندوستان کے لیے استعمال کیا ہے کس کے لیے استعمال کیا ہے ملک ہندوستان کے لیے مقتہ میں شائر نے دو کا زمین کا کنایا کس کے لیے استعمال کیا ہے قبر کے لیے کس کے لیے قبر کے لیے مقتہ میں شائر نے دو کا زمین کا کنایا قبر کے لیے استعمال کیا ہے یہاں اوپر لکھیں گے ملک ہندوستان کے لیے اس سارے استعمال کے اور یہاں پہ آنسر میں آئے گا کس کے لیے قبر کے لیے یہ آگے بیٹا مصر مکمل کرنے جو آپ کو ایم سیو میں پوچھے جاتے ہیں مصر آپ نے اپنے بک میں سے دیکھ کر خود ہی مکمل کر لینے مجاز مرسل اگر کسی لفظ کو حقیقی یا لغوی معنوں کے بجائے غیر حقیقی یا مرادی معنوں میں استعمال کیا جائے اور حقیقی اور مجازی معنوں میں تشبیہ کا تعلق نہ ہو مگر کوئی تعلق ضرور ہو اسے مجاز مرسل کہا جاتا ہے جیسے کہ ہم کسی چیز کے جز کے کر کل مراد لیتے ہیں جیسے ہم کہتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں دے لیں یہاں پر ہم مطلب یہاں مجاز مرسل کیونکہ کانوں میں پوری انگلیاں یا انگلی کا کچھ حصہ دیا جاتا ہے پوری انگلی نین دی جاتی ہے ہم کل کہہ کر جز مراد لیتے ہیں کہ کانوں میں انگلیاں دے لیں انگلیاں پوری نہیں دی جاتی ہیں کہ انگلی کا ایک حصہ دیا جاتا ہے جیسے میں کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں رہتا یا رہتی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہم پورے پاکستان میں رہتے ہیں اس کی کسی ایک محلے یا کسی جگہ پر ہمارا چھوٹے سیسے میں ہمارا گھار ہوتا ہے ہم کل کہہ کر اس سے جز مراد لیتے ہیں جیسے میں کہہ دوں کہ میں صبح قرآن پڑھتی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں پورا قرآن پڑھتی ہوں اس کا یہ مطلب ہے کہ میں نے اس کا کچھ جہسہ پڑھا ہے اب آپ کو سمجھ میں آگی ہوگی یعنی کہ ہم کسی کا جز کہہ کر کل مراد لیتے ہیں یا کل کہہ کر جز مراد لیتے ہیں تو اس کو مجازے مرسل کہتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ میں نے بوتل پی تو پوری بوتل نہیں پی جاتی بلکہ اس میں موجود مشروع پیا جاتا ہے اور اسی طرح سے کہتے ہیں کہ چائے چولے پردری تو چائے نہیں چولے پردری جاتی بلکہ پتیلی یا دیکچی رکھی جاتی ہے اسی طرح سے آپ نے یہ تمام مسائلیں پڑھ لینی آپ کا سمجھ میں آ جائے گی بیٹا باپ کا ٹائم ختم ہو رہا ہے موسیقی